اسلام علیکم دوستو ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل میرے نام ہے عبدان شرخی اور کرپٹو فور بیگنر کی سیریز میں جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ انڈیکیٹر کی ایکسپلینیشن کی سیریز کو شروع کیا ہوا ہے اور میں نے آپ لوگوں کو ڈیفرنٹ انڈیکیٹرز جو ہے وہ ایکسپلین کیے تھے جس میں ہمارے پاس بول والیوم اور ایم اے انڈیکیٹر تھا جیسے ہم موونگ ایبریج انڈیکیٹر بھی کہتے ہیں اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ای ایم اے انڈیکیٹر ایکسپلین کروں گا اور ای ایم اے ہمارے پاس ایکسپنینشل موونگ ایبریج ہوتا ہے میں آپ کو دونوں کا ڈیفرنس بھی بتا دوں گا کہ ایم اے اور ای ایم اے میں موونگ ایبریج انڈیکیٹر میں اور ایکسپنینشل موونگ ایبریج انڈیکیٹر میں کیا ڈیفرنس ہے تو اسی چیز کے ایکسپلینیشن کی وجہ سے میں آپ کو اپنی کمپیٹر سکین پر لے کر آیا ہوں ہم یہاں پہ اپنے بائنانس اکاؤنٹ میں اس انڈیکیٹر کو دیکھیں گے تو یہاں پہ میں نے اپنا بائنانس کا اکاؤنٹ لاؤگ ان کیا ہوا ہے اور ہم اپنے بائنانس کے اکاؤنٹ پر جائیں گے یہاں پہ ہم جو ہے وہ چارٹ اوپن کر لیتے ہیں مارکٹ پہ جانے کے بعد یہاں پہ ہم نے سپورٹ مارکٹ پہ کلک کرنا ہے اور بی ٹی سی ٹو بی او ایس ڈی کا پیئر اوپن کر لینا ہے نیٹ آئی تنگ میرا تھوڑا سے سلو ہے اچھا جی ہارے پاس شارٹ اس کا اوپن ہو رہا ہے اور پچھلی ویڈیو میں ہم نے انڈیکیٹر ایم میں دیکھا تھا موووینگ ایبریج اور یہاں پہ ہم ای ایم میں دیکھیں گے جس کا ہم ایکسپنینچل موووینگ ایبریج کہتے ہیں اچھا اب دیکھیں یہاں پہ جو ہے نا ایم میں اور ای ایم میں میں ہمارے پاس کیا ڈیفرنس ہوتا ہے کہ جو ایم میں ہوتا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا جو ہماری کینڈل کی اوپننگ اینڈ کلوزنگ ہوتی ہے شیڈو کو نکال کے اس کو جو ہے وہ کاؤنٹ کرتا ہے جیسے میرے پاس یہ ایک کینڈل ہے اور اس کینڈل میں میرے پاس اوپر جو ایک اپورڈ ایک جو ہے لکیر شو ہو رہی ہے اس کو ہم شیڈو کہتے ہیں اور ڈاؤنورڈ جو لکیر شو اور یہ اس کو بھی شیڈو کہتے ہیں درمیان میں یہ ہماری ایک کینڈل ہے جو آپ کو ریڈ کلر کا ایک نظر آ رہا ہے اور اس کینڈل کی جو ایوریج ہوتی ہے اس کو نکالنے کے بعد یہ سپورٹ انڈ ریزیسنس کا جو ہے وہ چارٹ بناتا ہے لائنز بناتا ہے جس کو ہم ڈیفرنٹ ٹائم فریمز میں چیک کرتے ہیں وہ ہمارے پاس ایم میں کہلاتا ہے اور جو ہمارے پاس shadow کو بھی include کرتا ہے اور اس کی average ہمیںวہا رہا ہوتا ہے وہ ہمیں ایسپنینشل موووینگ ایبریج میں پتہ لگتا ہے ایسپنینشل مووینگ ایبریج کے ترمیان میں ہم نے انڈیکیٹر جو ہے وہ سیٹنگ کی ہوتی ہے انڈیکیٹر کی ٹیکنیکل انڈیکیٹر پہ جائیں تو ای ام اے میں دیکھیں میں نے یہاں پہ اے ایم میں جو ون ہے اس میں ایٹ کا کینڈلز ٹول الف کیینڈلز دفیرنڈلز کو ہم نے یہاں پہ شو کیا اسی کی جو ہے وہ یہاں پہ کلر کی میرے پاس لائنز شو ہو رہی ہوتی ہے اب میں جو ہے ڈیفرنٹ ٹائم فریم میں چارٹ میں یہ چیز دیکھ لیتا ہوں کہ یہ ڈیفرنٹ فریم کے چارٹ میں ہمیں شو کرو رہی ہوتی ہے کہ اتنی کینڈلز کی جو ایوریج ہے وہ یہاں پر بنتی ہے کہ اس پرائیس کی یہاں پر بنتی ہے اس پرائیس کی یہاں پر بنتی ہے اب دیکھیں ہمارے پاس جو ہے یہ میرے پاس ایک резسنس بنی ہوئی ہے جس کو اس نے ٹیسٹ کرنے کی کوشش کی اور اس کو جو ہے نا وہ کٹ نہیں کر سکا اور یہ بریک کر گیا اگر آپ دیکھیں اگر جو ورن ڈے کی اگلی کینڈل ہے وہ میری کلوز ہوتی ہے اس لائن کے اوپر اور اس کے درمیان میں تو میرے پاس یہ اس کی سپورٹ بن جائے گی اور اوپر والی ریزیسنس بن جائے گی کہ وہ ریزیسنس سوڑے گا تو اوپر جائے گا اسی جو ہے وہ فرنیمنٹل کو فوکس کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے ہم اپنی ٹریڈ لیتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ آج کی ویڈیو میں بس اتنا یہ بیسک سی چیزیں میں آپ لوگوں کو ایکسپلین کر رہا ہوں لیکن اگر آپ ڈیٹیل میں بھی یہ چیزیں جاننا چاہ رہے ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں اسے پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو ڈیٹیل ویڈیو بھی آپ کے لئے ریکارڈ کر دوں گا لیکن اب دیکھیں یہاں پہ ہمیں بتا رہا ہے کہ جو ایم میں ٹو ہنڈڈ ہے 겁니다 دو سو کینڈل سکے جو ایکسپنیشن ال ابرز ہے وہ اتنی بان رہی ہے اور جو میرے پاس فیفٹی فائف کینڈلز بھی ایم ٹائیو ایم ٹائیس اے وہ ڈی چیزیں سیوいてی rebel کینڈلز بانڈ رہی ہے ورasing ویڈ چیز ہیں ڈیٹی ڈینتłe کینڈل ٹن ویètres ڈوی١ ٹائیس اوٹ کینڈل ہے اس نے 41 توڑنا ہے تو ہم ایکسپیکٹیڈ ہے کہ 41 توڑنے کے بعد وہ 43 کو ٹیسٹ چیک کرے جب وہ 43 کو بھی کٹ کر جائے گی توڑ جائے گی تو ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ یہ ہمارے پاس 43 کے بعد جو ہے یہ تقریباً جو ہے 47 کو ٹیسٹ کرنے چاہیے 47 کروس کرنے کے بعد یہ 48 سمچن کو ٹیسٹ کرنا چاہیے اس کے اندر یہی چیزیں ہوتی ہیں اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے پھر بھی اگر سمجھنا لگے تو آپ کمنٹ سیکشن میں اسے پوچھ لیجئے گا آج کی ویڈیو میں اتنا ہی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ